اسلام علیکم دلاوار علیہ عزیمی ہے ایک مختصر سی کہانی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ایک استاد ہوتا ہے اس کے پاس شاگرد آتا ہے کہتا ہے کہ حضور اتنا ٹائم ہو گیا آپ کے پاس ساتھے میں کچھ سیکھا نہیں تو وہ کہتا ہے جواب دیتے ہیں آپ کا ابھی کام کریں ذرا دودھ کا ایک پیالا پلائیں ہمیں فلا جگہ پیالا رکھا ہے وہ پیالے کو اٹھاتے ہیں تو وہ پیالے سے بھرا ہوتا ہے وہ پیالے کو خالی کرتے ہیں پھر اسے دھوتے ہیں شاگرد پھر وہ اس کو دودھ بھڑ کے لے کر آتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے جب وہ دودھ کا پیالا لے کر آتے ہیں تو استاد پوچھتا ہے کہ کہاں غائب ہو گئے تھے ان کا کہہ حضور ٹائم لگا زیادہ کیونکہ پہلے سے پیالا بھرا ہوا تھا اسے خالی کیا پھر اسے دھونا پڑا پھر جو ہے وہ اس میں دودھ ڈلا تو جب یہ شاگرد ایکسپلینیشن دے رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کے سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے چاہے سپریچل لرننگ ہو چاہے کوئی اور لرننگ ہو چاہے آپ کی محبت کو دل میں سمونے کی بات ہو یا کوئی نیا علم شیکنے کی بات ہو جب تک کہ آپ کا جو بلیک پورٹ ہے وہ پہلے سے اس میں لکھائی ہوئی ہوگی آپ نئی بات نہیں لکھ سکتے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس لیٹ کو صاف کرنا پڑتا ہے اس میں بہت سارے لیسنز ہیں جو بندہ سیکھر ہے جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی بھی استاد کے بحث جاتا ہے تو جو باتیں استاد بتاتا ہے وہ اس کو ایبزورپ کرنے کی کہ اس کو اپنے مائنڈ میں سپیس چاہیے ہوتا ہے اگر وہ سپیس ہوگی تو ہی وہ کچھ سیکھ سکے گا اسلام علیکم